رسول اللہ پر ایمان لانے والوں نے سخت ترین ظلم سہتے ہوئے بھی اسلام سے مو نہیں موڑا وہ اس بات پر مطمئن ہے کہ اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا کی ہے آج کا انوان یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے خباب بن ارت آزاد ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے انہیں کسی نے اغوا کر لیا اور غلاموں کی منڈی میں بیچ دیا اس کے بعد خباب ایک غلام ہیں ان کا پورا نام خباب بن ارت بن جندلہ بن سعید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خباب بن ارت کو پسند کرتے اور ان کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اسلام کی سچائی بہت جلد خباب کے سامنے آیا ہو گئی اور یہ ایمان لے آئے ہیں یہ لوہے کے کام کے کاریگر ہیں انہیں تلواریں، نیزے، تیر اور ڈھالیں بنانے میں مہارت حاصل ہے خباب کو جلتے ہوئے انگاروں پر لٹھایا جاتا ہے اس کے ساتھ ایک آدمی خباب کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہتا ہے یہاں تک کہ ان کے جسم کی چربی سے یہ آگ بجھ جاتی ہے اس طرح خباب کے جسم کو بار بار جلایا جاتا ہے ان کی مالکن کا نام ام انمار ہے ان کی مالکن کو خباب کے رسول اللہ پر ایمان لانے کی خبر ملی تو اس کے غصے کی کوئی حد نہیں ہے ام انمار نے لوہے کا ٹکڑا جلتی ہوئی بھٹی میں رکھ دیا ہے لوہا گرم ہو کر انگارہ بن گیا تو اس نے وہ ٹکڑا اٹھا کر خباب کے سر پر رکھ دیا ہے خباب شدید تکلیف میں ہیں ام انمار خباب سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ نیا دین چھوڑ دو ورنہ یوں ہی جلا جلا کر جان سے مار دوں کی ایک دن خباب نے رسول اللہ سے عرض کی ہے اللہ کے رسول میری مالکن مجھ پر بہت ظلم کرتی ہے وہ چلتا ہوا انگارہ میرے سر پر رکھ دیتی ہے اللہ کے پیارے رسول میرے لیے دعا مانگیں رسول اللہ دعا مانگ رہی ہیں یا اللہ اس آزمائش میں خباب کی مدد فرما رسول اللہ کی دعا کے بعد اس ظالم عورت کے سر میں درد اٹھا ہے درد کی شدت اس قدر ہے کہ اسے کسی طور چین نہیں آ رہا اسے طبیبوں نے کہا ہے کہ تم خود کو لوہے کی گرم سلاخیں لگواؤ تو تمہیں آرام ملے گا خباب لوہے کا ٹکڑا آگ میں رکھ کر گرم کر رہے ہیں جب لوہے کا ٹکڑا انگارہ بن گیا تو اسے اپنی مالکن کے سر پر رکھ دیا ہے ان کی مالکن کو درد میں کچھ گمی محسوس ہوئی ہے خباب اپنا ایک واقعہ یوں سناتے ہیں میں لوہار کا کام کرتا اور تلواریں بنایا کرتا تھا مکہ کے سردار آس بن وائل نے مجھ سے تلواریں خریدی یہ وہی آس بن وائل ہے جس نے بنی زبید کے ایک تاجر سے اونٹ خرید کر اسے رقم دینے سے انکار کر دیا تھا تلواروں کی قیمت آس کے ذمہ قرض تھی میں آس سے اپنی رقم مانگنے گیا تو اس نے کہا خدا کی قسم میں تمہیں اس وقت تک تمہاری رقم ادا نہیں کروں گا جب تک تم محمد کا انکار نہیں کرتے میں نے غلام ہونے کے باوجود بڑی جررت سے جواب دیا خدا کی قسم میں اللہ کے رسول کا انکار ہرگز نہیں کروں گا یہاں تک کہ تُو مر جائے اور قیامت کے دن تجھے قبر سے زندہ اٹھایا جائے آس بن وائل نے میرا مزاق اڑاتے ہوئے کہا تم نے جس نبی کا دین قبول کیا ہے کیا اس نے نہیں کہا کہ مرنے کے بعد تمہیں سونا چاندی کپڑے اور غلام ملیں گے اچھا جب میں مر کر دوبارہ زندہ اٹھوں گا مجھے بھی مال اور اولاد ملے گی تو میں تمہارا کرس اتار دوں گا اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کیا تُو نے اسے دیکھا ہے جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور بڑے گرور سے کہا مجھے دولت اور اولاد دی جائے گی کیا اس نے عالمِ غیب کو دیکھ لیا ہے یا رحمان سے کوئی وعدہ لے لیا ہے ہرگز نہیں ہم اس کا یہ دعویٰ لکھ لیں گے اور اسے لمبا عذاب دیں گے جس دنیاوی مال و دولت کی وجہ سے وہ دعویٰ کر رہا ہے اس کے وارث ہم ہوں گے اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا خبہ پر ترہا ترہا کے ظلم کیے جاتے ہیں ان کے سر کے بال نوچے جاتے ہیں گردن مروڑی جاتی ہے انہیں تپتے ہوئے پتھروں پر لٹایا جاتا ہے خباب بن ارث مدینہ ہجرت کرنے تک ظلم و ستم سہتے رہے ہجرت کے بعد ہی ان کو اس مسئیبت سے نجات ملی خباب باد کے زمانے میں کہا کرتے تھے میں نے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے نہیں صرف اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی امار بن یاسر بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے لیے زندہ رہنا مشکل بنا دیا گیا ہے امار اور ان کے والد یاسر بن عامر دونوں ہی ظلم کا نشانہ بنتے ہیں یاسر بن عامر تو ظلم و ستم سہتے ہوئے اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں یاسر اسلام کے دوسرے شہید ہیں پہلی شہید امار کی والدہ سمیہ ہیں یوں امار بن یاسر کے دونوں والدین قریش مکہ کے ظلم سے شہید ہوئے ہیں اس کے علاوہ ان کے بھائی عبداللہ بن یاسر کو بھی امام لانے کے جرم میں تیر مار کر شہید کر دیا گیا ہے امار کو بھی آگ کے ساتھ سزا دی جاتی ہے امار ان بے بس لوگوں میں سے ایک ہیں جنہیں پناہ دینے کے لیے کوئی قبیلہ موجود نہیں ہے امار پر اس قدر ظلم کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھتے ہیں ان کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے جو نہ کسی اور کو سمجھاتے نہ خود امار کو بہت کے زمانے میں امار نے قمیس اٹھا کر اپنی پیٹھ دکھائی تو جگہ جگہ سے ان کی جلد جلی ہوئی تھی ایک دفعہ اللہ کے رسول گزرے تو آپ دیکھتے ہیں کہ امار کے جسم کو لوہا گرم کر کے جلایا جا رہا ہے رسول اللہ نے پیار سے امار کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اے آگ جس طرح تو اللہ کے نبی ابراہیم کے لیے تھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی تھی اسی طرح امار کے لیے بھی تھنڈی اور سلامتی والی ہو جا اس دعا کے بعد آگ یا کوئی انگارہ امار بن یاسر کو نقصان نہ پہنچا سکا دین اسلام انہی لوگوں کی قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے یہ لوگ رسول اللہ کے دستو بازو بنیں تو کسی نے اپنی آزادی گوائی اور غلامی کی تکلیفیں برداشت کی کوئی غلامی میں تپتی ریت پر لٹایا گیا کسی کو کوڑے مارے گئے تو کسی کو بھوکا پیاسا رکھا گیا کسی کے جسم کو آگ سے جلایا گیا تو کسی کے سامنے اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا سب لوگ اپنی چان اور خوشیاں قربان کرتے رہے لیکن دین اسلام سے پیچھے نہ ہٹے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے ابھی تک اسلام کی دعوت اعلانیہ نہیں دی جاتی مسلمان دارِ ارکم میں اکٹھے ہوتے اور چھپ کر عبادت کرتے ہیں یہ گھر صفہ پہاڑی کے قریب واقع ہے قریش کو ابھی تک بہت کم لوگوں کے اسلام لانے کا علم ہے سب مسلمانوں کا نہیں موسیقی 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 موسیقی